جی شباز اپوزیشن لیڈر جی شباز شریف صاحب ایک تو میری آپ سے گزارش ہے کہ محترمہ ہمارے لئے انتہائی لائے کے احترام ہے لیکن جو زبان استعمال کر رہی ہیں جو زبان استعمال کر رہی ہیں یہ انتہائی قابل مضمت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان جی آپ تشریف رکھیں سن لیں سن لیں پھر آپ اپنی باری پر بولیں سپیکر صاحب مجھے بات کرنا دیچے گا منسٹر صاحبہ آپ تشریف رکھیں آپ سن لیں جنابے چیرمین خواہی آسف نے کچھ اور بھی الفاظیں تمال دیئے جی آپ تشریف رکھیں جی شباز شریف صاحب جی تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں جی میڈم منسٹر صاحبہ آپ تشریف رکھیں سن لیں آپ سن لیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں جی شباز شریف صاحب جی تشریف رکھیں جی آپ تشریف رکھیں جی جی اپوزیشن لیڈر صاحب جی پی آئی اے سے جو ہزاروں لوگوں کو ملازمت سے فارق کر کے گھر بڑھا دیا گیا وہ ہم نے کیا وہ ہم نے کیا جنابے سپیکر سٹیل مل سے ہزاروں لوگوں کو جو بے روزگار کیا گیا ہے وہ ہم نے کیا اور اس سے بڑھ کے جنابے سپیکر جی آپ میں کس کس محکمے کا یہاں پر ذکر کروں ایک سلسلہ لا امتنائی ہے اور جنابے سپیکر اس وقت پورے پاکستان کے اندر لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے پچاس لاکھ لوگ ان تین سالوں میں وہ روزگار سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں ایک وقت کی روٹی ان کے لئے حاصل کرنا آپ نے کچھ فرمائے ہیں رب ہی میں آپ کو سن رہا ہوں جی پچاس لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا زندگی ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے اور وہ اس وقت پر مجبور ہیں جنابے سپیکر کہاں گئیں وہ ایک کروڑ نوکریاں ایک کروڑ نوکریاں وہ تو بڑی دور کی بات ہے آج غریب کے گھر میں چولا تھنڈا ہو چکا ہے اس کے ایک گھر کا کماؤ شخص ماں یا والد وہ اس وقت جنابے سپیکر وہ باہر جا کر بھیک مانگ کر گھروں کا اپنا وہ ایک وقت کی روٹی کو پتہ نہیں کس طرح پورا کرتے ہیں بیمار ماں کی یا بیٹی کی دوائی کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ کس مو سے یہ یہاں پر ہمیں تانہ دے رہے ہیں آج جنابے سپیکر پاکستان کی معیشت کا بھٹا بیٹھ چکا ہے پٹرول کو دیکھیں دیکھیں ان کا جو وعدہ تھا اب یہ بجٹ کیوں پر جو اورنوبل جو فنینس منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی نیا ٹیکسٹ نہیں لگائیں گے لیکن اس وقت جہاں پہ سپیکر بجلی کی قیمت کہاں جا پہنچی اس وقت پٹرول کی قیمت کہاں جا پہنچی اس وقت تیل کی قیمت کہاں جا پہنچی میں یہاں پر اس وقت آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ مہنگی مہنگائی کا طوفان کبھی نہیں آیا آج آسمان بھی رو رہا ہے ان کی حرکتوں کے اوپر ان کی بترین گورننس کی اوپر جاملہ سپیکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات کریں تو پہلے اپنے گھرے باہن میں جھانک لیں بہت شکریہ آپ تینکیو جی جی محترمہ شیری مزاری صاحب منسٹر فریمہ رائیس ایک سیکنڈ سپیکر صاحب ایک سیکنڈ بڑا اچھا کہا کہ جب یہ بات کریں اپنے گھرے باہن میں دیکھیں کچھ وعدوں کی بات کی میں ایک وعدہ یاد دلا دوں انہوں نے کھڑے ہوکے الیکشن میں کا پیٹ پھاڑ کے سڑک پہ گزیٹ کے لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا الٹا خود لوٹ کے چلے گئے کدھر گیا وہ وعدہ خود لوٹ کے سوٹ کے بھاگ گیا اس کا بھائی جی شباہ شریف جیر کہ میری ذات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں ابھی کھڑے کھڑے ان کا حساب برابر کر دیتا ہوں کہ کہ اتفاق فاؤنڈریز کے جو میرے بزرگوں نے بنائی ان کو زمین مشینری بیچ کر بینکوں کا چھے عرب کا جو کرزہ ہے وہ پورا کیا اور ایک دھیلہ انٹریٹس ماف نہیں کروا ہے جانبش بیکر اور اگر یہ بات کر رہے ہیں قومی کرزاجات کی تو پھر اس ملک میں آج لوٹ سیڈنگ ختم کس کے دور میں ہوئی جانبش بیکر اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر ایلن جی کی بنیاد پر جو پانچ ہزار میگا وارٹ کی بجلی کے منصوبے لگے وہ کس طرح لگے جانبش بیکر اس ملک کے اندر جو انفرارچرکچر بنا ہے وہ کس طرح بنا اس ملک کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جو اربع روپے خرچ کیے گئے وہ کس طرح ہوا انہوں نے کرزے لیے کرزے لیے کرزے لیے لوگوں کو کرزوں سے مار دیا جکڑ دیا اور تباہ کر دیا انہوں نے ایک دھیلے کا منصوبہ نہیں بنایا تباہ کرزے لیے